اسلام علیکم فرنز ٹیکنو اجاز میں آپ آف شامدید سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت زیادہ عید مبارک اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ایک سینسٹیو ٹاپک پر ہونے والی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا جو مزاق ہے وہ بار بار چلتا رہتا ہے اور آج صبح بھی گورنمنٹ نے ایک اور سپرائز دے دیا ہے عید کا ایک توفہ میں دے دیا ہے اور وہ ٹک ٹاک کے بین ہونے کی صورت میں ہمیں پروائیڈ کیا ہے اب یہ ٹک ٹاک بین کیوں کیا گیا ہے کب تک کھل سکتا ہے اور اس کے کیا وہ جوات ہے تو یہ ساری بات ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں تو میک شروع ویڈیو کو اندر کرے گا لائک کو شکریہ گا چینل ویڈیو کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن بجائے گا تک کہ ہر ویڈیو کنویشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج صبح تقریباً آٹھ بجے کے قریب یہاں پر پی ٹی اے نے ایک پریس ریلیس کر دیا ہے ٹویٹر ہینڈل پر انہیں کچھ نوڈفیکیشن جاری کر دیا ہے اور وہاں پر پی ٹی اے صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو بین کر دیا ہے اب یہ کیوں بین کیا گیا ہے اس کے ریزن کیا ہے اور اس پوست کے مطابق وہاں پر یہ لکھا ہے کہ پریس ریلیس in the light of relevant provisions of prevention of electronic crimes act 2016 اس کے مطابق یہ فرمایا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے کہ ٹک ٹاک پر اس لئے بین لگایا گیا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک اے ہے اور اس تک اس کی جو ویب سائیڈ ہے یا ویب سائیڈ پر آپ اوپن کرتے ہیں یا اے کی ذریعہ اوپن کرتے ہیں اس کو بین کیا گیا ہے اور اس کی بین کی ریزن یہ ہے کہ اس پر نامناسب مواد موجود ہے اب پہلے کی طرح وہی نامناسب مواد ہے جو کہ ختم ہونے کا نام لے رہا کنٹرول ہونے کا نام لے رہا اور اسی مواد کو اس پلی افرام پر روکنے یا ختم کرنے میں ناکامی کی وجہ سے روکا گیا ہے اب پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ اس پر جو مواد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور لوگ جو اس کو کم نہیں کر رہے ہیں تو جس کے وجہ سے اس کا ایک ہی حال ہے پی ٹی اے کو اس ایب کو بلاگ کرنا ہوگا اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ بلاگ کا مقصد کیا ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پریزنٹ صاحب عارف علوی نے یہاں پر ٹک ٹاک جوائن کیا تھا جو پر میں نے آپ کو ٹیک انسائٹ کی ایک اپیسوڈ میں بتایا بھی تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا تھا اب یہاں پر اگین پی ٹی اے صاحب آتی ہے اور اس کو بلاگ کر دیتی ہے اتنے زیادہ جو کرییٹرز ہیں جن کی اچھے خاصی یہاں سے فائدہ ہوتا ہے جو پازیٹیو میسج لاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا جو خراب مواد ہے آپ اس کو کیوں نہیں کر سکتے ایک اچھا خاصا ادارہ ہے اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ جو بیننگ کلچر ہے وہ ختم ہونا چاہیے آج ٹک ٹاک ہے تو کل دوسرا ایپ ہوگا اور آپ ایک ایسے ڈے پر بلاگ کر رہے ہیں جو کہ خوش ہوگا دن ہے اور تمام ٹک ٹاکر کا آپ کا جو دن ہے وہ اس کو روئن کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ایک اچھا اثر نہیں ہے جو باہر لوگ پر پڑے گا ایک طرف آپ اپلیکیشن بند کرتے ہو اور دوسرے طرف آپ لوگ کو کہتے ہو کہ ہماری کنٹری میں آ کر آپ چیزوں کو پروموٹ کرتے ہو کہ ہماری کنٹری میں آ کر آپ خدمت سر انجام دے کوئی بھی ایپی ای نہیں چاہے گا کہ ایک بیننگ کلچر کنٹری میں ہم کوئی بھی اپلیکیشن لانچ کرے یا وہاں پر ہم سرویز دے تو پی ٹی ای کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اس کا الٹرنیٹ کوئی سوچنا چاہیے کہ بینن کے علاوہ کچھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دارہ ایک نیا ٹیم بنا لے جو کہ اس طرح کی چیزوں کو اوٹس کرے دیکھیں کہ جو مواد خراب ہوتا ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے اس کو ختم کیا جائے بینن کیا جائے اس کا اپنا ایک پیمانہ رکھا جائے اس حساب سے اگر وہ جو ویڈیو ہے وہ اس پیمانے پر اترتا ہے اس ٹینڈر پر تو اس کو یہاں پر بینن نہیں کرنا چاہیے جو نہیں اترتا تو اس کو آٹومیٹکلی وہ ماشین ڈیٹیٹ کرے گی جس سارا یوٹیوب کا اپنا الگوریتم ہے اس الگوریتم کی حساب سے ایک پلاننگ کرنی چاہیے جو بینن ہے وہ ایک حال نہیں ہے آپ دیکھو ایک سال کی دوران کتنی دفعہ باند گیا ہے مزاک پر مزاک ہو رہا ہے مارے ساتھ یا تو پرمنٹ باند کر تو کبھی اوپن نہ کرو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے یہ جو اے بھائی ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کا جو کریشن ہے ویڈیو کریٹرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے تو پھر دوبارہ کیوں اوپن کر رہے ہیں دوبارہ اوپن کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور جب دوبارہ اوپن ہی کرنا ہے تو پھر ایک پلاننگ کے ساتھ اوپن کریں کہ ہم نے آگے یہ کرنا ہے بینن کا مت سوچیں کہ آپ بینن کریں گے ایک پلاننگ کے ساتھ کہ اگر ہم اوپن کریں گے تو پھر آگے اس کا جو فیلٹریشن ہوگا وہ کیسا ہوگا ویڈیو کو فیلٹر کریں اچھی ویڈیو کو دلوائیں بیکار ویڈیو بند کی جائے اب آگے میں ایسے اور کچھ نہیں کیا سکتا ہوں آپ لوگوں کا کیا خالی اس کا حوالے سے آپ مجھے کمیشن میں ضرور بتائیے گا اید کا دین انجوائی کریں بلکل بھی اپنی ٹرک ٹرک کے پیچھے اس کو دن کو خراب مت کریں مجھو میدے آپ کو دیو پسند ہے اگر پسند جا تو پیسوٹو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں کوئی باپ کو سوالا کمیشن پوچھے انشاءلوم آپ کو انشاءلوم دینے کی کوشش کروں گا اپنا خیال لکھے گا جیسے آئیں گا اللہ حافظ